اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج آپ کے ساتھ میں ریسپے شیئر کہہ رہی ہوں میکرونی کی چٹ پٹی کیونکہ ہم ذرا پاکستانی ہیں تو ذرا چٹ پٹی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب انگریڈینٹس بتا رہی ہوں جس میں یہ میکرونی میں نے لے لیے ساتھ میں نے لے لیے ٹیمارٹر اور ساتھ میں نے چاٹ مسالہ اور پھر چکن ہے اور اب ریسپے شروع کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے تیار ہوتی ہے چاٹی میکرونی کے لیے ہم نے پانی بوائل کرنے رکھتی ہے اس کے اندر جائے گا آئل اور نمک اور پھر ہم اس کے اندر ہم میکرونی بوائل کریں گے میکرونی ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ٹیمارٹروں کا چلکہ تار کے کرٹ کر لیا ہے اب اس کو میں بلینڈر میں بلینڈ کروں گے ساتھ ہی میں نے چکن کو بونلس کر کے اس کے چھوٹے کیوبز بنا لیے لیسن کو میں نے تھوڑا سا فرائے کر لیا اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی چکن چکن کو اچھا سا بھون لیں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کو اندر ہم دوسرے انگریریں ڈالیں گے اچھا جی میری چکن فرائے ہو چکی ہے اور اب میں اس میں ڈال دیں چارٹ مسالہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے میں نے کم از کم ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور ساتھ میں میں تھوڑا سا نمک دوں گی کیونکہ اس میں پینہ نمک کم بھل جاتا ہے نمک بھی ٹل گیا یہ بھی ٹل گیا چارٹ مسالہ ہم اس کے ساتھ ڈال دوں گی ٹیمارٹر اور ان کو ٹیمارٹر جب تک ٹیمارٹر اپنا پانی نہ خوش کر لیں ان کو ہم گرنے کے لیے چھوڑ لیں گے اچھا جی ٹیمارٹر بھی بھون چکے ہیں چارٹ مسالہ اس میں اچھے سے مکس ہو گیا نمک وغیرہ تو اس کے یہ شکل ہو گئی اس میں اور کچھ بھی نہیں جائے گا صرف یہ تینوں چیزیں ٹیمارٹر اور لسن تو ہم نے اس میں چکن فرائی کر لی تھی اب ہم نے یہ میکرونی ڈالی اسی پتیلی میں اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دینا وہ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا چکن کا تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیشوٹ کر لیں ڈیشوٹ کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کو سرف کریں بہت ہی مزے کی بنے کی اس میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں نائی کیچپ اس میں ڈالے گا کچھ بچوں کو پسند ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں اچھا یہ تھی آج کی میری ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آپ سب کو پسند آئے گی میرے دیکھنے والوں کو بچے تو اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں میرے گھر میں اکثر میں اسی طریقے سے بناتی ہوں میرے بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گی تو پھر ملتے ہیں کسی نائی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ